بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن وید حامد نکوی علامہ اقبال اپن انویسٹری کے سمیسٹر ٹرمینل ایگزامنیشن آٹم ٹوینٹی ٹوینٹی کے سلسلے کا آج میں سپیشل ایڈوکیشن کا کورٹ سکس ایٹی ٹو اس کا پیپر ہو رہا ہے آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس کو ہم دیکھتے ہیں مجھے نمبر ایک عوام تلیوڈ مجھے عوام وقت دیکھتے ہیں مجھے ایڈوکیشن ویدیوڑنیشن کے سلسلے کا شامل سوال ہے بہت سمپل سوال ہے جی کہ استاد کے طور پر آپ سپیچ کے پرابلمز اپنی کلاس کے اندر سٹورنٹس میں کیسے اس کی شنافت کریں گے اور ان کو سپیچ کے پرابلمز کو کیسے ایڈریس کریں گے اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں جی فارمل بھی بتائیں پروسیجر اور انفارمل بھی پروسیجر بتائیں ٹھیک ہے تو ایڈریس دیز سپیچ پرابلمز سو مین ایشو ہے سپیچ پرابلمز کیا ہیں جی ان کو آپ پہلے جب تک سپیچ پرابلمز کا پتہ نہیں ہوگا اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا تو اگلا مرلہ آتا ہے ٹھیک ہے سو کامن سپیچ ڈس آرڈرز کیا ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے یہ اپروکسی آف سپیچ میں نے جیسے یہ لیکچر نہیں دوں گا جی بلکل آپ کو میں موٹے موٹے پوائنٹ بتاؤں گا کیونکہ اس وقت آکے میں اگزامینیشن کی ٹینشن میں ہے اور آپ کو اوٹلائن فارم چاہیے باقی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر آپ الفاظ کا جامع پہنا سکیں انسان کا جو پرسپشن ہے اور اس کا جو پاتھوے ہے برین کے درمیان اور اس کے سپیچ فنکشن کے درمیان وہ سپیچ مسل جو ہیں ان کے درمیان وہ رسطہ افیکٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو پتا ہے احساس ہے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ لکھ کے دیدوں تو وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ ان کے دماغ سے جو آلڈرز اور سپیچ مسل کو وہ نہیں جاتے اور انسو وہ بول نہیں سکتے سو ایز ایٹیچر آپ کو پتہ ہونا چاہیے سپیچ کے ایشیوز کیا ہیں پہلا ہم نے بات کی اپروکسی آف سپیچ ہو سکتا ہے پھر سٹرٹرنگ یا سٹیمرنگ یہ بہت کامن ہے یہ تو ہر کوئی آمنے سے جو چاہے پروفیشنل لبی ہو کوئی اٹک اٹک کے بول رہا ہو یا سٹیمر کر رہا ہو تو ہم میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس ان کا فلوینسی ڈس آرڈر ہے اور ایز ایٹیچر اس کو سپارٹ کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے البتہ یہ کہ جاننا کہ سٹرٹرنگ کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ابھی تک ہمیں کوئی اس کو کہہ رہا ہے جنیٹیکل بھی اس کا لنک ہوتا ہے سرچ ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ اس کو ہم کوئی فار ریچنگ اس کا تلاش کر لیں لیکن بھار تو کچھ لوگوں کو کچھ خاص موقعوں کے اوپر سٹرٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں تیچرز کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس بچہ کس موقع کے اوپر یہ سٹرٹرنگ شروع کر دیتا ہے اور کوشش کریں کہ اس کو سیچویشن میں وہ نپ آئیں اس کے بعد ڈسارتریا ہے یہ بھی منفیسٹیے سلوٹ سپیچ سلوٹ سپیچ لیمیٹیڈ تنگ جاؤ اور لپ مومنٹ ابنارمل ریدم پچ ونسپیکنگ چینجز وائس قالٹی وغیرہ وغیرہ یہ ڈسارتیا اکرز ونسل لسلوٹ یپ سپیچ ور ویڈ 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 سبہ بن سکتا ہے سیكونیوہ آئے ہیں اس سے جانیوں میں استعمال آیا ہے وہ اس کو نختم مختلف کر مجھے گنایا ہے نیستے کے لیچ کا نادزہ پڑاً like thick and z is pronounced like this right so یہ بھی ایک speech disorder ہے اور it is caused by wrong tongue placement in the mouth جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے so teachers کا کام ہے اس کو بھی detect کرنا اور جہاں تک ہو سکے اس کا تدارک کروانا spasmatik dysphonia یہ spasmatik dysphonia is a voice disorder resulting from involuntary movement of the voice box muscles it is characterized by spasming of the vocal cords when a person attempts to speak and results in the voice that can be described as shaky horse اس کے نشانیاں یہ ہیں کہ آواز میں تھلترہ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے گروننگ قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور جٹری قسم کی ہوتی ہے تو یہ اس کی یہ بھی ایک voice disorder ہے جی پھر cluttering یہ یہ fluency disorder ہے اور کوئی تیز تیز بولنے کی کوشش کرتا ہے بچہ اور اس تیز 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 بولنے میں وہ جرکی ہوتا ہے اور ترات اس کے لہجے میں ہو جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ کرتا ہے اٹک اٹک کے جوانا وہ درمیان میں اس کو کلٹرنگ کہتے ہیں جی اور پھر میوٹنیس سیلیکٹیو میوٹیزم is when a person does not speak in some or most situation کبھی کبھی اس کے بچے کے اوپر کچھ خاص سیچویشن میں وہ بالکل مم ہو جاتا ہے سختہ تاری ہو جاتا ہے بالکل اس کی بولتی باند ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تو وہ سیلیکٹیو میوٹیزم وہ کچھ کچھ موقعوں کے بہر ہوتا ہے ورنہ نارمل وہ فلویٹ بہر رہا ہوتا ہے یہ basically psychological issue ہے اور apasia is a condition that robs of ability to communicate it occurs suddenly after a stroke or head injury کوئی stroke ہو یا آپ کو head injury ہو جس کی وجہ سے یہ اس کا traumatic brain injury اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور ellalelia speech delay known to professional as this ٹھیک ہے جی یہ میں آپ تفصیل میں نہیں جا رہا پھر کچھ issues ہوتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں autism کے دو main issues ہوتے ہیں ایک social problem ان کو ہوتا ہے دوسرے communication problem ہوتا ہے so artistic بچوں کا جو اپنا ایک اس کی وجہ ہوتی ہے communication disorder کی اور اس کو address کرنے کا بھی جو اینا unique طریقہ ہے اچھا اب ہم جو اینا question کے اس اس کے اوپر آ جاتے ہیں formal and informal procedures to address speech problem formal procedures کیا ہیں اور informal کیا ہیں جی اچھا فارمل میں تو ہم سیدھا سیدھا اس کو speech therapist کے پاس refer کریں گے جو اس کے ساتھ muscle strengthening exercises کروائے گا breathing کے اس کی exercises کرائے گا breathing control سکھائے گا اور جو speech organs and different ان کو manipulate کرنا اور استعمال کرنا ان کی practice کروائے گا ٹھیک ہے جی اور اس speech therapy کی technique جو ہے وہ highly professionals لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں articulation therapy بھی آ جاتی ہے اور language intervention activities بھی آ جاتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ یہ جو professional کہتے ہیں یہ فارملی طور پہ کیونکہ اس کام میں trained ہوتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن جو ایک عام teacher ہے یہ گھر پہ جو عام والدین ہے عام teacher اس کو کیسے کرے گا talk to your child بچوں کے ساتھ جن کو speech ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ بات کریں تاکہ ان کی practice ہو اور جہاں جہاں غلطی ہو اس کو correct کروائیں پھر بچے کے ساتھ آپ eye level maintain کریں اگر آپ کھڑے ہیں اور بچہ بھی کھڑا تو ظاہرہ بچے کا قط چھوٹا ہے وہ آپ کے ساتھ eye level نہیں ہوگا بچے کو eye level خود بیٹھ جائیں کرسی کے اوپر یا اس کو seat کے پاس چلے جائیں جبکہ وہ کھڑا ہو تو اس کا eye level سے وہ آپ کو lip read بھی کرے گا اور آپ کی بات بہتر سمجھ بھی سکے گا اور communicate بھی کر سکے گا پھر اس کے ساتھ بچے کے ساتھ ہم دردی کا مظاہرہ کریں اور اردیت کے محول میں جو انا وہ دیگر جو students ہیں ان وہ اگر اس کی leg pulling کرنے کی کوشش کریں یا اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کریں تو اس کو بھی آپ control کروائیں پھر اس کے بچے کے ساتھ جو انا وہ off class hours میں بھی recess میں یا چھٹی کے وقت کہیں parking area میں یا sports area میں اس کے ساتھ باتیں کریں یہ بال ہے یہ کھیل رہے ہیں وہ نیلے رنگ کا ہے وہ پیلے رنگ کا ہے اس وقت موسم بڑا اچھا ہے وہ اللہ بلہ بلہ کوئی بھی topic آپ لے کے اس کے اوپر باتیں اس ساتھ شروع کر دیں اور پھر ساتھ جو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ اس بتائیں یہ دیکھو میں اس وقت بورڈ پہ لکھ رہی ہوں یہ سفید رنگ کا جو انا بورڈ ہے اور یہ مارکر ہے اس رنگ کا ہے اور یہ جتنی آپ اب باتیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں relax mode میں کریں یہ آج school میں تو مشکل ہے اگر کوئی break ہو رہی ہے جس میں lunch box بچوں نے کھولے ہوئے ہیں تو اس وقت بہترین موقع ہوتا ہے food اور گھر میں جو انا dining table کے اوپر کھانے کے وقت بچہ بہت receptive mood پہ ہوتا ہے اس کو چیزوں کی پہچان کر رہا ہے اس کو کہیں بولے کیا چاہیے پانی چاہیے کھانا چاہیے کیا چاہیے تو یہ اس طرح یہ informal طریقے ہیں جی اس speech کو کرنے کے تو اس طرح یہ پہلا آپ کا question ختم ہوا آپ دوسرے question کی طرف ہم آتے ہیں critically analyze the need for two hearing aids for one child with hearing impairment ٹھیک ہے یہ اس کے سوال کے اس نے تین حصے کی ہیں اپنے اور تقریباً تین جو ہے وہ elad elad situation کو discuss کر رہے ہیں پہلاً یہ ہے کہ ایک بچہ اس کے لئے دو hearing aids کیسے ہو سکتی ہیں یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے یہ ایک scenario ہے دوسرا scenario separate analyse the need for the child اب دوسری سنیاریو ایک اور سنیاریو دے دی ہے اس میں کہا کہ دو بچے ہیں دو بچے نہیں انفیکٹ سیپریٹی انیلائز نیڈ فر اچائیڈ اگر وہ سویر لیول آف کنڈکٹرینگ لاز ہے اور پروفونڈ ریرنگ لاز ہے تو اس کا جو ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اس کی نیڈ کیا ہے آبیسلی نیڈ ریرنگیٹ کا والے سے بات کی جا رہی ہے تو وہ آپ اس کا ذکر کریں گے پھر ایکسپلین دی ایڈوانٹیجز آف بائی نیاریو لسننگ اس کو آپ نے کانسپٹ کو ٹیئر کرنا ہے اور اس کی پھر آپ نے ایڈوانٹیجز بتانی ہے ایکسیمپلز کے ساتھ ٹھیک ہے سو یہ تقریباً آپ کو تین شیڈز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جن کو آپ جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے سو پہلی بات تو ہم کلیر کر دیں کہ ایک بچے کو دو ایڈز کیسے لگ سکتی ہیں یا لگنی چاہیے سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے اینک کے ششیہ ہوتے ہیں ایک کا نمبر اور ہے دوسرے کا نمبر اور ہے اسی طرح ہمارے ہیرنگ لاس بھی ایک کان کا ہیرنگ لاس اور ہو سکتا ہے دوسرے کا ہیرنگ لاس اور ہو سکتا ہے ہم دونوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دنیا سے بار سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس کے لئے تو یہ جیسے دیکھنے کے لئے ایسی طرح سننے کے لئے ہمیں لگتا نہیں ہے لیکن ہم دونوں آنکھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں دونوں کان استعمال کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ایس وی یوز دو آئیز تو سی دا تری ڈائیمینشن وی یوز دو ایئرز فار ڈائیمینشن رہی ہیں مختلف طرف سے طرف سے آوازیں آ رہی ہیں تو ہم ان کے دونوں کان ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں چونکہ as human have what is known as by annual hearing which is the ability to hear in two years often individuals experiencing hearing loss in one year یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میں کم ہو ایک میں زیادہ ہو تو the health care professionals will recommend getting two hearing aid یہ ہوا آپ کے پہلے حصے کا جواب کہ اب professionals جو اچھے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کا hearing loss جو ہے وہ مختلف ہے دونوں کانوں کا تو آپ کو ایک کی وجہ دو hearing aids لگانی چاہیے دونوں کی frequencies الیدہ الیدہ آپ کی ظاہرہ adjust ہوگی اس کان کے hearing loss کے مطابق volume بھی adjust ہوگا frequency بھی adjust ہوگی اور بھی جو جو hearing aid کے اس کی adjustment کے issues ہوتی ہیں اگر دونوں کا برابر کلاس ہے تو ایک hearing aid میں آپ آپ دونوں کے لئے adjustment same کر سکتے ہیں complex listening environment ایک تو ایک بندہ بول رہا ہے اور باقی سارے سننے ہیں یہ تو simple environment لیکن آپ کو اگر مختلف طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کو perceive کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کان کی بجائے دونوں کی binary listening جو ہے اس سے بہتر جو ہے وہ effect ہوتا ہے اور یہ technical terms آ گئی ہے اس وقت یہاں پہ explain کرنے کا موقع نہیں ہے improved signals to noise ratio ٹھیک ہو گیا reduce listening effect اور increase listening learning یہ اس کی کچھ advantages ہیں اس کے اوپر آپ دو دو چار چار فکریں لکھ سکتے ہیں خود سے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا اب ضرورت کا اب تیسرا حصہ کیا تھا اس کا سوال کا جو درمیان میں تھا وہ تھا conductive needs for conductive hearing loss or sensory neural hearing loss کیا ہیں پہلے تو آپ نے explain کرنا ہے conductive hearing loss کیا ہوتا ہے کان کے تین حصے ہوتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں outer, middle and inner اگر کان کے outer اور middle ear میں خرابی ہے جس کی وجہ سے سنا نہیں جا پا رہا تو وہ اس قسم کلاس کو ہم conductive hearing loss کہتے ہیں اور اگر کان کے اندرونے حصے میں inner part میں جس میں خاص طور پر کوکلیا ہوتا ہے اس میں اگر خرابی کی وجہ سے signals آگے دماغ تک نہیں جا رہے تو اس کو ہم sensory neural hearing loss کہتے ہیں سو ان دونوں کی ضروریات کیا کیا ہیں ضروریات اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک میجر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو conductive hearing loss ہے تو اگر آپ بون کنڈکشن والی آپ hearing aid استعمال کر لیں تو وہ اس کو بائی پاس کر کے وہ سیدھا آپ کے signals جو ہے inner ear میں پوچھا جائے گا اور پھر آگے وہ دماغ تک چلے جائیں گے جہاں پہ وہ coding decoding کا ایک نظام system ہوتا ہے جس سے آپ آوازیں پہچان لیتی ہیں اور جبکہ sensory neural hearing loss وہ زیادہ اس میں شدت والا معاملہ ہے اس کی needs یہ ہے کہ اس کا main جو apart ہوتا ہے وہ کوکلیا ہوتا ہے اور یہ کوکلیا میں عام طور پر خرابی کی وجہ سے یہ hearing loss ہوتا ہے سو آج کال تو اس حد تک وہ چلی گئی ہے یہ surgery اور treatment کا level کے کوکلیا transplant ہو جاتا ہے سو وہ بھی اس کے لیے کچھ خاص حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں کچھ age ہوتی ہے جس میں وہ کوکلیا transplant اور plant کے کامیاب ہونے کی زیادہ بہتر چانسز ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے انٹی specialist اور ڈیالوجس مل کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوکلیا transplant ہونے ہے یا نہیں ہونا اس کے ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کافی میگا بارہ چودہ پندہ لاکھ کا یہ issue ہوتا ہے کوکلیا transplant ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو explain کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ کون کون سی aids اب یہاں پہ آپ میں تفصیل میں نہیں جا رہا hearing aids کی بہت ساری قسمیں ہیں پاکٹ hearing aids ہے جو ہے کان کے پیچھے والی hearing aids ہے کان کے اندر والی hearing aids ہیں اور اس کے مزید اندر inner canal کے اندر زیادہ my nature قسم کی آگئی ہیں ہر ایک hearing aids جو ہے وہ hearing loss کی مطابقت سے ہے کچھ hearing aids ہیں وہ mild to moderate کے لیے زیادہ successful ہوتی ہیں لیکن اگر ان کو severe to profound کے میں استعمال کرنا چاہے تو اتنی کے effectiveness نہیں ہوتی ہے سو یہ اس میں آپ نے stress کرنا ہے کہ hearing aids کس قسم کی hearing aids کس قسم کے hearing loss کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اب ہم question number 3 کے اوپر آتی ہیں discuss the case in favor of as well as against the following assumption the protocols to develop communication skills in children with hearing impairment must follow the stages of speech and language development in a normal year اب یہ سوال اس کو ذرا تھوڑا الفاظ کے اوپر غور کریں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم جو ہے جو communication develop کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہی جو ہے stages اگر follow کریں جو natural stages ہیں speech اور language کی development کی تو ہم زیادہ successful ہوں گے وہ اس کے speech develop کرنے کے لیے جو اگر کوئی speech disorder والا بچہ ہے تو تو اس کے far اور against میں آپ نے بیان دینے ہیں یعنی کہ اس کے حق میں ہیں آپ یا اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں کیا arguments ہیں اس کے against کیا arguments ہیں so basic کیا چیز ہوئی stages اور speech کے جو language development کی normal child میں کیا ہوتی ہے so وہی اگر ہم hearing impaired بچے کی communication کو بہتر کرنے کے لیے وہی stages ہم انہی میں سے گزر گزریں تو وہ اس سے زیادہ successful ہوں گی یا نہیں successful ہوں گی یہ ہے issue تو اس issue کے لیے ہمیں پھر normal بچوں کے milestone speech کے دیکھنے پڑیں گے تو وہ آپ پھر ساتھ ساتھ discuss کرتے چلے جائیں کہ وہ نام کو respond کرتا ہے جی چھے مہینے میں یعنی دو قسم ہوتی ہے اس کی receptive language ہوتی ہے اور expressive language ہوتی ہے receptive language پہلے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی وہ speech sounds کو receive کر رہا ہوتا ہے اور perceive کر رہا ہوتا ہے اور understand کر رہا ہوتا ہے ابھی produce نہیں کر رہا ہوتا production کی stage پہ نہیں ہوتا reproduce کرنے کی stage پہ نہیں ہوتا so چھے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کو اگر وہ نام سے پکارا جائے تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے آنکھیں چھپکاتا ہے یا آپ کی طرف move کرتا ہے رخ کرتا ہے response to human voices without visual clues by turning his head and eyes ٹھیک ہے یہ ہم نے بات کر لی تو یہ جو پہلی stage ہے اس کے ہم نے دیکھا پھر ہم نے اگلا milestone دیکھا کہ ایک سال کی عمر کا یا بارہ ماہ کا بچہ وہ جو ہے وہ ایک آدھ لفظ آپ بولنے کی position میں ہو جاتا ہے یعنی expressive stage کے اوپر آپ آ جاتا ہے بچہ ٹھیک ہے اب ہم کر کیا رہے ہیں سوال کی طرف سوال کو نہیں بھولنا آپ نے یہ normal stages ہیں normal stages ہیں تو اگر آپ ایک speech impaired بچہ ہے تو کیا آپ normal stages کے اوپر اس کو لے کر گزاریں گے آپ کو اس بات کے اوپر depend کرتا ہے بچے speech to speech جو اس کے disorder ہیں اس کے بچے ہیں آپ نے تمام بچوں کو آپ نے انھی stages سے نہیں گزارنا شروع کر دینا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو جس کا بچے کو آپ specific case کو لے کے اس کی speech improvement کی آپ کوشش کر رہے ہیں گھر میں یا سکول میں یا کہیں اور تو اس کا level کیا speech کا سو آپ نے اس level سے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے اگر اس کا یہ جیسے کہ ایک سال کا بچہ ہے ایک سال کے بچے ابھی basic nouns کے اوپر آ گیا ہے ابھی وہ words بھی probably نہیں سمجھ رہا اور سمجھ تو رہا ہے لیکن استعمال نہیں کر رہا verbs کو ٹھیک ہے تو understand simple instruction وہ سن رہا ہے سمجھ رہا ہے لیکن ابھی وہ express کرنے کی position میں نہیں ہے ابھی یا ایک یا دو الفاظ وہ بولتا ہے ابھی ڈیرھ سال کا بچہ اس کی vocabulary ہمارے مختلف بچوں کی normal بچوں کی پچاس سے پانچ سے بیس کے درمیان ہوتی ہے تو یہ ڈیرھ سال کے بچہ یہ کار رہا ہوتا ہے اور nouns اس کے جیسے کہ میں نے کہا nouns ابتدائی اس کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ nouns ہوتے ہیں جس کے اوپر اور وہ echolalia یعنی لفظوں کو بار بار repeat کرتا ہے ma 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 پانی پانی مانی مانی کچھ لفظ جو ہے نا correct کرتا ہے کچھ ابھی distorted بولتا ہے تو کیا ہے آپ نے کیا کرنے آپ نے جو ہے اس کے الفاظ کو normal بچے کے الفاظ کو مائیں پھر صحیح ادائیگی کرواتی ہیں اس کو مانی نہیں پانی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور لفظ جو وہ بولتا ہے اس کو ہم جو speech impaired بچے ہیں اس کو کیا کرنے آپ نے obviously اس کے لیے بھی آپ یہی کریں گے کہ وہ بولنے کی اس کو motivate کریں گے کہ بولے اور پھر جب وہ بولے اور اگر لفظ mispronounce کریں تو اس کو آپ correct کرتے جائیں گے ساتھ صاحب ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہوں normal بچوں کی کیا ہے اور پھر کیا ہم یہ speech impaired بچے اس کو بھی اسی ہم نے treat کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ دیکھیں دو سال کا بچہ ہو گیا can name a number of objects common to his surrounding ٹھیک ہے جی اب میں یہ جان بوچ کے ایک فکرے کے اوپر میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا کہ آپ سمجھ تیں اور آپ کے سوق ٹائم ویڈیو کا یہ آپ سب کو پتا ہے کہ نیچے پاز کا بٹن ہوتا ہے میں اگر جلدی میں سکرول کر رہا ہوں تو آپ اس پاز کے بٹن کو دبا کے روک کے آپ نوٹس بھی لے سکتے اور تسلی سے دیکھ بھی سکتے ہو ہر سلائیڈ کو میں ہر لائن وکیبلری اس کی ہو جاتی ہے ڈیر سو ستین سو الفاظ کے تو ہم یہ چاہیں کہ سپیچ امپیئر بچہ چاہے اس کی کوئی عمر ہے سات سال کے پانچ سال کے آپ اس کو جو ہے اس کی وکیبلری بیلٹ کریں گے پھر اس کو سمپل سنٹینس سے شروع کریں ایک یا دو الفاظ کا نون اور ورب کے کمبین مثلا بابا آ بابا نون ہے آ ورب سمپل آسان ترین آم لا آم لا آم نون ہے لا ورب ہے سو اسی طریقے سے جب ہم سویچ امپیئر بچے کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم پہلے سمپل الفاظ کی جن کو ادائیگی آسان ہو ان کے مونو سیلبل ہو یا زیادہ کمپلیکیٹر نہ ہو وہ ہم سکھاتے ہیں پھر اس کو آسان جو ہے نا ٹو ٹو ٹری ورڈز والا سنٹینس بنانا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس ہی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی جو والیوم ہے ہمارے سویچ پیڑ بچے کی بھی اسی طریقے سے پیچ اور والیوم کے ایشو ہو سکتے ہیں سو ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں بچوں کو بھی اس عمر میں نون پرونونز کے حوالے سے خاص طور پر ایشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں وہ می اور آئی کو کنفیوز کھانا کھاتی ہوں اب اس کا ٹینس ٹھیک نہیں ہے سنٹیکس ٹھیک نہیں ہے تو اسی طریقے سے سپیچ ایمپیئر ہے بچے ہیں ان کے بھی آپ نے سنٹیکس ٹھیک کروانا ہے ان کے جو ناؤن ناؤن جو ہے سنگلر ناؤن پولورر ناؤن ان کے ساتھ کیسے ورپ لگتے ہیں مذکر اور مونس کے ساتھ ورپ کیسے لگتے ہیں یہ بھی ان کی ہم پریکٹس کرواتے چلے جاتے ہیں پھر ہم یہ آگے ہیں تین سال کے بچے کی اوپر یہ ان کے نارمل گروت یوں چال رہی ہے جو یہ سلائیڈے میں آپ کو دکھا رہو میں نے لائنز ہیں نو سو سے ایک ہزار کے قریب آپ اس کی ویکیبلری ہو جاتی ہے سپیچ امپیئر بچے کی بھی ویکیبلری لیمیٹی ہوتی ہے سو ممکن ہے وہ نو سو ہزار اس کی جو ڈیپینڈ کرتا اس کے لیول امپیئر کا کتنا ہے اس کے اوپر اس کی کتنی ویکیبلری ہے تو باہر طور جتنی بھی ہے اس کو آپ نے اس کی جو انٹیک کی سپیڈ ہے اس کے مطابق اس کو آپ نے انہانس کرتے چلے جانا ہے اور بڑھوتی دیتے چلے جانا ہے تو ابھی اس کا جو جیسے میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں فالو دی نیچرل اور ریگلور پات چیئے یہ نیچرل اور ریگلور پات تھا جو میں نے آپ کو بتا ہے کوشش کریں اسی کے اوپر چلیں لیکن پھر وہی بات ہوگی اس کے مطابق آپ ممکن ہے آپ کو کوئی ایک فیز سکپ بھی کرنی پڑ جائے اور کوئی ایک فیز جو آپ کو پہلے کرنی پڑ جائے اسی پیٹرن پہ آپ کو ضرور نہیں آپ فالو کریں جب آپ سی پی سپیچ امپیرڈ بچہ ہے وہ پھر اس کا جو سپیشل اس دیکھ لے گا کہ اس کے نیچر آف امپیرمنٹ کے ہے اور نیچر آف سپیچ ڈیسارڈر کے اس کے مطابق اپنا ایک پلین بنائے گا اور اس کے اوپر چلے گا میں نے آپ سارے پوائنٹ دی ہیں اور دی نیچر آپ کو آف لائن دی نیچر جس اپنے پیپر سالف کر نیچر اپنے الفاظ میں لکھئے گا تا کہ کوئی ایشو آپ پلیجر ریزم نہ ہو آپ کو نائنٹی پرسنٹ تک آپ چیزیں ریپیو ریپیو کر سکتے ہیں یہ ایشی سی کا دیا ہوا ایک اصول ہے stay blessed and wish you all the best in the exam